اب اگر آپ نے سال 2012 میں آئے ایلٹیمر سپائیڈر مین کے اس کارٹن کو دیکھا ہے جس میں سپائیڈر مین کی ایک خود کی ایونجرز ایسی ٹیم ہوتی ہے جو کی ایونجرز سے عزق کچھ سٹریٹ لیول کے خطروں سے لٹتے ہیں مطلب ایونجرز جہاں پر انورس کو بچانے میں لگے ہوتے ہیں تو کوئی ہماری ارث کو بھی پروٹیکٹ کرنے والا ہونا ہی چاہیے نا تو اسی لئے نک چچا کچھ اچھے اچھے سے سپری رو کو چھاڑ لیتے ہیں اور ان کو اکٹا کر کے ان کی ایک نئے ٹیم بنا دیتے ہیں جو کی سپیشلی سٹریٹ لیول کے خطروں کو روکنے کے لئے بنی ہوتی ہے اب وہ سٹریٹ لیول کا خطرہ کوئی اور نہیں بلکہ نومن اوست بون ہوتا ہے جو کی خود کی ایک سپر وزنز کی ٹیم بنا لیتا ہے جسے کی یہ اشت پو سمودری برانی جسے ہم پیار سے ڈکٹر اکٹوپس کہتے ہیں یہ لیڈ کرتا ہے تو انہی کو روکنے کے لئے اپنے نک چچا اپنی ایک سٹریٹ لیول کی اوینجرس ٹیم بناتے ہیں جس کو کی اپنا سپائڈر مین لیڈ کر رہا ہوتا ہے تو یار اب ایسی ہی ایک لائیو ایکشن مووی ہمیں ایمچیو میں بھی جلدی دیکھنے کو ملنے والی ہے کیونکہ یار یہاں پر نورمن اوزبون سے بھی ایک بڑا خطرہ ہے جس کو کی یار لیٹرلی سٹریٹ لیول کا تھینوس کہا جاتا ہے کیونکہ یار اوزبون کے پاس صرف پیسہ تھا جس سے وہ کچھ ہی کاموں کو انجام دے پاتا تھا پھر یار یہ سٹریٹ لیول کا تھینوس تو نیو یور کا میر بن جاتا ہے مطلب امیر اور پاوتفل تو وہ بہلے سے ہی تھا پھر نیو یور کا میر بننے کے بعد اس کے پاس پولیٹیکل پاہر بھی آ جاتی ہے اب ہاں یار وہ بندہ کوئی اور نیبل کی کنگپن ہوتا ہے جو کی الیکشن میں جیت کر نیو یور کا میر بن جاتا ہے جس کے بعد یار لیٹرلی نیو یور میں سپر ہی روز کو بین ہی کر دیتا ہے مطلب اس کے بعد وہ خود کی ایک سپر ویلنز کی ٹیم بنا کر انہیں سبھی سپر ہی روز کے پیچھے کھلے سارٹ کی درہ چھوڑ دیتا ہے مطلب اگر نورمر اوزبون یہ کام کرتا تو ایڈ دی انڈ اسے کورمنٹ کی تو ماننی ہی پڑتی مار یار جب کورمنٹ خود ہی یہ کام کرے گی تو آپ سوچیں سکتے ہو کہ اس کا انزام کیا ہونے والا ہے اور یار ایمزیو میں اس کانڈ کی سروعات ہو گی چکی ہے مطلب ہاں یار اگر آپ نے ماربل سٹوڈیو کی حالی میں آئی ایکو ویب سریز دیکھ لی ہے تو پھر تو آپ کو پتا چند ہی گیا ہوگا کہ کنگپن کا یہ کورنی کھیل اب شروع ہو چکا ہے جو کی ڈیئر ڈیبل بورن اگین کی گلیوں سے ہوتا ہوا سیتا سپائڈوین 4 کو سیٹ اپ کرے گا کیونکہ یار ایکو سریز کے لازٹ میں ہمارا پیارا کنگپن ایکو کے ہاتھوں اور پیرو پٹ کر اپنے پرائیوٹ بلین میں بیٹھ کر باگ رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی اس کے سامنے ایک نیوز آتی ہے جس میں نیویوک میں چل رہے الیکشنز کے بارے میں بتایا جاتا ہے مطلب نیویوک کی جنتہ کسی ایسے کو چاہتی ہے جو کی ان کے دکھ اور درد کو سمجھے مطلب وہ پیدایشی امیر نہ ہو کر بعد میں ہوا ہو اور وہ کوئی کینگز چٹھائے بندہ ہو جو کی کسی سے بھی نہ ڈرتا ہو اور یار یہ سبھ سن کے تو اپنے کنگپن کے موں پر ایک بڑی سی سمائل آ جاتی ہے مطلب اس کے مند میں اکٹے تین تین لٹو فوٹتے ہیں کیونکہ یار اسے پتا تھا کہ ایسا بندہ اس پلین میں ہی بیٹا ہے مطلب ہاں یار وہ خود ناو یار ایکو کے بعد دیر ڈیویل وارنگین میں کنگپن الیکشن لڈ کے نیویوک کا میر بن جائے گا جس کے بعد وہ نیویوک میں سبھی سپری ایروز کو بین کر دے گا اور اپنی ایک نیو سپر ویڈز کی ٹیم بیلڈ کر لے گا جسے کیا سپائیڈ میں روکے گا بار اکیلا نہیں اب اگر کچھ ریومرز کی مانے تو سپائیڈ میں فور میں دیر ڈیویل کے آنے کے تو ہائی چانسز ہے ہی ہے پر ڈیویل کے علاوہ بھی اس مووی میں ہمیں ملٹیپل سپری ایروز ایک ساتھ دیکھنے کو ملیں گے اب یہ مووی کچھ کرٹن امریکہ سیویل وار جیسی ہونے والی ہے جو یار انڈیریکٹلی تو ایک اوینجرز مووی ہی تھی جس میں اوینجرز ساتھ میں تھے پر اس کا نام الگ تھا اب اسی طرح سے اس مووی میں بھی ملٹیپل سپری ایروز ایک ساتھ ہوں گے جو کی کنگپن کے آن تک کو روکنے کی کوشش کریں گے اب ایسے یار اس تیوری کو سپریڈ مین کی ہی پچھلی کچھ مووی سچ بھی کر دیتی ہے مطلب یار اپنے ایم سیو کا سپریڈ مین جتنی بھی بار ہمیں ایکشن میں دیکھا ہے تب اس کے ساتھ اس کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی بڑا کریکٹر جلور ہوتا ہے جیسے اپنا سپریڈی ہمیں پہلی بار سیویل وار میں دیکھنے کو ملا تھا جس میں کی یار سبھی اوینجرز تھے اور اس کے بعد وہ اپنی فرسٹ سولو مووی یعنی وام کومنگ میں آئین مین کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس کے بعد فارٹ فوم مو میں ڈیر ڈیویل اڈ نکچے سپریڈی کا ساتھ دیتے ہیں اور یار اپنی پیچھلی مووی یعنی نووے ہوم میں تو کم بہالی کر دیا مطلب ڈاکٹر سٹرنج وام تین تین سپریڈ مین وینم کا کیمیو ایک سارے سپر ویلن تو یار جب اپنی سپریڈ مین کی پیچھلی مووی ہی اتنے زیادہ ہائی سکیل کی تھی تو پھر آنے والی سپریڈ مین کے لیے تو جو رومرز نکل کے آ رہے ہیں موووی یار کہیں نہ کہیں سچی لگ رہے ہیں اینڈ اس رومر والی چنگاری کو ایکو کے فائنل ایپیسوڈ نے تو ہوا دیکھر آگ میں بدل دینے والا کام کر دیا ہے اب اگر سپریڈ مین 4 کو آپ نکال بھی دیتے ہو تو بیار ایم سیو میں کچھ ایسی موویز آنے والی ہے جو کہ یار لیٹرنی کسی اوینجرز لیول کی موویز سے کم نہیں ہوگی مطلب یار ان موویز کے پچھلے پارٹس نے ہی فینس میں اتنی زیادہ ہائی بنا دی ہے کہ وہ مووی تم ماربل جیسی مووی سے زیادہ تو اپنی ایڈواز بکن سے ہی کمالے گی اب نہیں میں ڈیڈ بول 3 کی بات نہیں کر رہا ہوں اب اگزیکٹیو مووی ہے کون چی تو یار اس کا جواب تمہیں اس ویڈیو کی ایڈ سکرین والی ویڈیو سے مل جائے گا یار پھر یار آپ اس ویڈیو کو ڈسکرپسن میں دی کے لنک سے بھی چکاٹ کر سکتے ہو اینڈ آ یار اس کے علاوہ بھی ایک اور کام ہے جو کہ یار آپ کے بس کی بات نہیں ہے مطلب ایسے کچھ خاص اتنا زیادہ مشکل تو نہیں ہے بس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے بول رہا تھا نہیں آپ نہیں کر سکتے ہو بلکل بھی نہیں کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو گھر دو یار